شیخ عبد الرحمن السدیس، امام خطیب مسجد حرام مکد المکرمہ کے تاثرات دارلوم دیوبند کے بارے میں جب جمعیت علماء ہن کی عظمت صحابہ کانفرنس دیلی میں منعقد ہوئی تو اس موقع پر حضرت مولانا عشد بنی صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم دیوبند تشریف لائے اور دارلوم دیوبند کی زیارت کی انہوں نے دارلوم دیوبند کے بارے میں جو تاثرات پیش کیے وہ یہ ہیں جمعیت علماء ہن کی عظمت صحابہ کانفرنس دیلی میں شرکت کے موقع پر دارلوم دیوبند کے استاذ حدیث حضرت مولانا عشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر مجھے دارلوم دیوبند جیسے عظیم علمی و تربیتی مرکز کی زیارت کا موقع محسر آیا یہ وہ جامعہ ہے کہ اندوستان جیسے ملک سے برسہ برس سے اس کا اہم اسلام پیغام جاری ہے میں دارلوم دیوبند کے اس دورے کو خدا کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھتا ہوں اس مبارک موقع سے میں خادم حرمین شریفین اور ان کے دونوں نائبین نیز ایمہ حرمین شریفین اور سعودی عوام کی جانب سے دارلوم دیوبند کے محتمیم و جملہ ذمہ داران و ملازمین اور طلبہ کا شکریہ آدھا کرتا ہو اس حاضری اور ملاقات پر عرباب دارلوم کی طرف سے جو محبت مجھے ملی الفاظ میں ان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا واقیتا دارلوم دیوبند ایمان اور علم کے ہتیار سے مسلح نسل کو تیار کرنے میں ایک درخشان کردار آدھا کر رہا ہے پوری ملت اسلامیہ خاص کر برے صغیر کو اس پر ناز ہے